میرا نام حمید اللہ ہے جی میں ایک فرم چلا رہا ہوں ای گارڈ کے نام سے انوائرمنٹ گارڈ کے نام سے اور یہ بنیادی طور پر سولیڈ ویس مینجمنٹ پر کام کر رہا ہے ہم لوگ کچھرے کو اکٹھا کرتے ہیں مختلف گھروں سے اور اس کو پھر الگ الگ کر کے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ ہم کارخانوں میں بھیج دیتے ہیں ایک حصہ کو ہم کھات بنا کے تو ہم کھیت میں بھیج دیتے ہیں اور ایک حصہ اس میں پندرہ پرسنٹ ایسا رہ جاتا ہے جس کو ڈسپوز آف کرنا پڑتا ہے ہم اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں سندھ میں ہمارا سکرنڈ میں پروجیکٹ ہے ہم ہیدر آباد اور کراچی میں بھی شروع کر رہی ہیں اسلام آباد کے اندر تین جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت ایف سیونٹین میں بی سیونٹین میں جناہ گارڈن میں اور مردان میں ابھی ہم نے اس پندرہ کا آغاز کیا ہے اور ہم بنیادی طور پر اس کو وائٹ کالر جاب بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بلو کالر جاب ہے نوجوان اس میں آ نہیں رہے پاکستان میں یہ جاب جو ہے اگر اس کی کمپنیاں ہیں وہ یا ٹرکش کمپنیاں کر رہی ہیں چینیز کمپنیاں کر رہی ہیں پاکستانی نوجوان اس طرح آ نہیں رہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان ہیں یا پاکستان میں جو نوجوان جو انواریمنٹل سائنسز بڑھ چکے ہیں اور جو اپنے ملک کو صاف کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا بزنس بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ملک کو صاف کر سکیں گے اور آپ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں گے ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں کچھرہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ باہر گلیوں میں محلوں میں ساری جگہ پہ رہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے ارگنائز کریں اور اس سے مختلف پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ سیلیبل پروڈکٹ ہیں کہ ان کو ہم سیل کر سکتے ہیں جس طریقے سے اسی طریقے سے اب اگریکلچر ویسٹ ہے اگریکلچر ویسٹ میں اس وقت جو سندھ کے اندر بنانا نوے ہزار اکڑ کے اوپر بنانا ہے اور اس بنانا کا جو ویسٹ ہے وہ اٹھارہ فٹ ہے اور جو سوٹ ہے وہ صرف ڈیڑھ فٹ ہے تو اٹھارہ فٹ کو جب وہ ویسٹ کرتے ہیں باہر روڈ سائٹ پر ڈال لیتے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں جیسے سموک کی ایشو پیدا ہو رہی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم ریسائکل کریں پروسس کریں اسی طریقے سے کپاس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آرگینک کریں جو کہ ہمارے باہر کے ملکوں میں جاتی ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے تو وہ اگر نون کیمیکل نہیں ہوگی تو پھر ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو ہم چاہ رہیں گے پاکستان میں یہ بزنس بڑھے اور اگریکلچر ویسٹ اور انڈسٹیل ویسٹ اور دومیسٹک ویسٹ یہ سارے ویسٹ جو ہیں ان کو ایز سورس استعمال کریں نالوں میں نہ جائے دریاؤں کو بند نہ کریں سمندر میں نہ پھینکیں مچھلیوں کو برباد نہ کریں سی لائف پوری ڈسٹرب ہوگی ہے پلاسٹک کی وجہ سے پلاسٹک سے ہم نے ابھی ایک نیا ریسلڈی تجربہ کیا ہے کہ ہم ٹونٹی پرسنٹ بیچومن کے ساتھ یعنی تارکول کے ساتھ ہم اس کو شامل کر کے تو رود بنانے کے تجربہ کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہم شروع کر رہے ہیں تو آئے ملکے سب ملکے اس میں کام کریں اور نوجوان اس میں آگے بڑھیں